اسلام علیکم میں محمد عبضل آپ دیکھ رہے ہیں مایوٹو چینل وہ ایپس جو آپ کے موبائل میں ہونا ضروری ہیں آج کا دور موبائل کا دور ہے اور بلا موبائل کا اس وقت کروڑوں نہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ کمپیوٹر سے زیادہ نیٹ کا استعمال موبائل پر کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے لئے مختلف سارٹ ویئر ہوتے ہیں ویسے ہی مختلف اپریٹنگ سسٹم پر مستبل موبائل کے لئے ان کے مطابق ایپس سیار کی جاتی ہیں یہ ایپس پیوٹر کے لئے باری پر کم سوفٹ ویورز کے مقابلے میں نہائیت ہلکی بھلکی لیکن ان کی نسبت اپنے مخصوص مزاج کو لے کر زیادہ کارامت اور آسان ہوتی ہیں آپ کوئی نیا موبائل خریدتے ہیں تو وہ کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو خالی ہی نظر آتا ہے لیکن پھر جب آپ اس موبائل کے ایپس ٹور کا روح کرتے ہیں تو وہ اپنے سوارٹ ویورز اور ہارٹ ویورز کے مطابق مختلف حصوصیات کے حمل ایپس انسٹال کرنے کی سہولیات فرام کرتا ہے ایپس فری بھی ہوتی ہیں اور کم زیادہ پیسوں پر برائے فروت بھی ہر نیا یوزر جب پہلی بار ایپس ٹور کا روح کرتا ہے تو وہاں ہزاروں بلکہ لاتداد فری ایپس پا کر الجاتا ہے آج میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو پانچ ایسی فری ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جسے انڈرائیٹ فون میں انسٹال کر کے آپ نہائیتی کارمت پائیں گے اور مجھے یاد رکھیں گے نمبر ایک پر ہے گوگل ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے ایک ترجمہ کرنے والی ایپ ہے یہ ایپ بہت ہی ساتھا انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے اور وزن میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے آپ اس ایپ کے ذریعے اردو سمیت دنیا کے پچاس پڑی زبانوں کا آپس میں ترجمہ حاصل کر سکتے ہیں کارمت ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ترجمہ کو وہیں سے براہ رات فیس بک ٹویٹر گوگل پلس سکائپ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں بلکہ اگر اسے اپنے پاس کاپی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس ایپ کے سب سے بڑی ایک اور بڑی خوبی کے دوسری زبان کا ترجمہ آڈیو کی صورت میں بھی آپ سن سکتے ہیں جس سے آپ اس زبان کا ٹھیک تلفز بھی سیکھ سکتے ہیں نمبر دو پر ہے ملٹی لنک کی بورڈ موبائل میں ہر جگہ اردو لکھنے کے لیے شاہد ہی کوئی اس سے زیادہ بہتر ایپ دستیاب ہو یہ مکمل طور پر فری ہے اس میں اور بھی بہت سی زبانیں ہیں انسٹال کے بعد جب پہلی بار ایپ اوپن ہوتی ہے تو آپ باقی ساری زبانوں کو ان چک کر کے صرف اردو اور انگلش کو رہنے دیں یا پھر جو بھی اور زبان آپ رکھنا چاہیں اس میں پنجابی اور پچھتو کی بورڈ دستیاب ہے انسٹالیشن کے بعد تمام دیگر اور ڈیفارڈ کی بورڈ کو دستیبل کر دیں اور صرف اسے آن رہنے دیں ایک زبان سے دوسری زبان کی بورڈ کو منتحب کرنے کے لیے سپیس بار کو ٹیپ کیے رکھیں نمبر تین پر ہے کلپ بورڈ مینجر کلپ پر اکثر اوقات ہمیں کوئی لنک یا ٹیکس وغیرہ کاپی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے موبائل میں یہ کام ٹیکس ٹاپ کی طرح آسان نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ایپ آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حکم اس ایپ کی انسٹالیشن کے بعد کہیں سے بھی ٹیکس وغیرہ کو کاپی کرنے کے لیے ٹیکس پر کچھ دیر تک ٹیپ کریں آپ کے پاس سلیکٹ کرنے کا اپشن آ جائے گا اس کے ذریعے نہائیتی آسانی کے ساتھ اپنے مطلوبہ اسے کو سلیکٹ کریں اور کاپی کر لیں آپ ایک ہی وقت میں یک بات دیگر بہت سی الگ الگ جگہوں سے بھی مواد کاپی کر سکتے ہیں آپ جہاں ٹیکس کرنا ہو وہاں حالی جگہ پر دو سیکنڈ ٹیپ رکھیں اور پیسٹ کے اپشن پر کلک کریں نمبر چار پر ہے ٹو کالر یہ ایک بہت ہی عہرت انگیز ایپ ہے اگر یہ ایپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی شخص آپ کے لیے انجان نہیں رہتا یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس فون بک وغیرہ میں ایڈ نہ بھی ہو تو بھی کال آنے کی صورت میں کال کرنے والے کا نام اور ملک یا شہر آپ کے فون پر لکھا نظر آئے گا میری ذاتی تجربے کے مطابق ستر فیصل لوگوں کے نام تو یہ ایپ بتا دیتی ہے نمبر پانچ پر ہے فوٹو فونیا فوٹو فونیا وزن میں ہلکی بلکی یہ ایپ کسی جاگو سے کم نہیں آپ اسے انسٹال کریں کسی کی بھی تصویر بنائیں اور سینکڑو زبردست فریم میں سے کوئی بھی منتحب کریں یہ آپ آپ کی تصویر کو اس فریم میں اس طرح سیٹ کرے گی کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چانل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے آؤں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ